اگر میں آپ کو دیش کو سمجھا رہا ہوں کہ سی ڈبل اے کو آپ صرف سی ڈبل اے سے نہیں سی ڈبل اے کو آپ کو ان پی آر اور این آر سی سے جوڑ کر دیکھنا ضروری ہے کیا امید شاہ پارلیمنٹ میں میرا نام لے کر نہیں کہے دیکھو ایسی جی ان پی آر این آر سی بھی آئے گا کیا امید شاہ کئی ٹی وی انٹرویوز میں نہیں کہا تھا کہ ان پی آر این آر سی آئے گا جب سی ڈبل اے ایکٹ ہو گیا وہ جب سی ڈبل اے بل تھا جب ان کا آن ریکارڈ انٹرویو ہے پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا ہے تو یہ سب ایک دھواں ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اصل ان کا مقصد کیا ہے کہ دیش میں ان پی آر ہو این آر سی ہو اب مثال کے طور پر آسام میں ان آر سی و سپریم کورٹ مانیٹرڈ سولہ سو گورڈ روپیوز پر خرچہ کیے گئے پچاس آزار گورنمنٹ ایمپلائیوز نے کام کیا اور انیس لاکھ لوگوں کو کہا گیا کہ بھارت کے شہری نہیں ہے ناگرک نہیں ہے اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دس سے بارہ لاکھ ہمارے ہندو بھائی بین کے نام نہیں آئے وہاں کے مقیم منتری یہ کہہ رہے ہیں کہہ چکے ہیں کہ ان دس بارہ لاکھ ہندو بھائیوں بینوں کو بغیر ڈاکیومنٹ کے سی ڈبل اے کے تحت ان کو سریزنشپ مل جائے گی اب جو ایک سے دیر لاکھ جن مسلمانوں کے جاناں نام نہیں آئے وہ تو ایک میں نہیں آئیں گے سی ڈبل اے میں جانا پڑے گا یہ کون سائنس آپ کو بتاؤ میرے کو یہ ہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آسام میں آپ نے سپریم کورڈ مونیٹر کر لیا ہے اس کو آپ دیش میں کرنا چاہتے ہیں جس دیش میں صرف 5% لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے اس دیش میں برچ سٹیفیکٹ کا خانون 1959 تک نہیں تھا 1996 میں سرکار نے کھا کہ 50% انڈیانز کے پاس برچ سٹیفیکٹ ہے یہ فیوچر میں سب تماشے کرنا چاہتے ہیں اگر میرے ہی دیش میں میں سٹیٹلس بن جاؤں گا مہد اس بنیاد پر کہ میرے دادا کا برچ سٹیفیکٹ میرے پاس نہیں ہے تو پھر کیا میزے دے رہے ہیں آپ آپ کا یہی مقصد ہے اور بنیادی فنڈیمنٹل بات یہ ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پر خانون نہیں بنا سکتے اور ہم پوچھ رہے ہیں کشمیری پنڈٹ جو پانچ لاکھ پائے رہے ہیں کشمیری ان کا بارے میں کون بات کرے گا